دوستو نمسکار میں عجیب پترکار اروند کیجریبال ایک نام ہے اور دنیا کی تواریک میں نام کچھ خاص مقاموں کے لئے لکھا جائے گا خاص مقاموں کے لئے تمام لوگوں کے نام رہے ہیں مودرہ جی کے رہے ہیں نٹواللال جی کے رہے ہیں فول اندیبی پہ فلم بنی تمام لوگوں پہ فلم بنی تمام لوگوں کے نام رہے ہیں ایک سے ایک بڑے نام رہے ہیں مگر آپ کو بتا رہے ہیں کہ تمام بڑے بڑے یودھاؤں پہ بھی نام بنے ہیں تغلب کا بھی ایک نام رہا مان سنگھ کا بھی ایک نام رہا تمام لوگوں کے اتحاس میں نام رہے ہیں میر جاپر کا بھی نام رہا جائے چند کا بھی نام رہا اور کیا کہہ رہا ہے لوگوں کے لئے اچھا کریں گے تو جیل جانا پڑے گا کیا کہہ رہا ہے لوگوں کے لئے اچھا کریں گے تو جیل جانا پڑے گا آپ دیکھئے جیل کون لوگ ہیں جیل میں کون لوگ ہیں اتیک جیل میں تھے جو اپڑا دی تھا مکتار انساری جیل میں کیوں ہیں چونکہ اپڑات کے کئی مقدمے ہتھیا ہے بغیرہ کے کئی مقدمے پرمالت ہوا لالو یادو سجائے آپتہ چارہ گھوٹالہ باچ وہ جیل میں رہا کیوں رہا چونکہ مخمنتری ہو کے بھی اس نے گندہ کام کیا تھا چارہ گھوٹالے میں سجائے آپتہ تھا گندہ کام اچھا کام تو بھی مانا جائے گا ہی جیل میں کون لوگ ہیں جو سجا کرتے ہیں ہتھیارے رنگا بلہ بھی جیل میں رہے دلی کا رنگا بلہ جیل میں رہا جنہوں نے اپلات کیا روپیاں مار دیا پیسہ مار دیا ان کی جگہ کہاں ہوتی جیل اب یہ کیا کہنا ہے لوگوں کے لئے اچھا کریں گے تو جیل جانا پڑے گا ان کے آقا منی شسو دیا سنجے سنگھ جائے انہوں نے کیا کار کیا تھا اچھا کار کیا تھا ایک کے بدلے ایک سراب پھری کرا دی تھی منی لاؤنڈنگ کرائی راجت سکھا پیسہ مار گئے کئی جگہ پیسہ لیا سنجے سنگھ نے بھی لیا ان سب لوگوں نے لیا باقائدے اس کے اپروب ان کے گواہوں جنہوں نے دیا ان کے آدمیوں لیا انہوں لیا سب باقائدے اس کے پروب ساؤتھ لہبی نے باقائدے پروب دیا سب نے ایفیڈیوٹ دیئے اب کیا کہیں لوگوں کے لئے اچھا کار کریں گے تو جیل جانا اس کی بجائے ہے اگلے کو خود جیل جانا پڑا ہے خود جیل جانا پڑا کوئی کام اچھا نہیں کیا ہے کچھ اچھے کام ہونے تھے میرٹ تک روڈ بر وہ بننا تھا آئیوے بننا تھا بے بننا تھا اور انہوں نے نہیں دیا پیسے جہاں پہ پیمنٹ دینے تھے انہوں نے سردگے سے بسولی کر لی راجس اور جہاں سے ڈبلیمنٹ کے لئے پیمنٹ کرنا تھا نہیں کیا کئی کرو روپے یہ بگیاپن میں دے دیتے ہیں مگر ڈبلیمنٹ پہ نہیں دیتے ہیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں پیسہ لے لینا جو اب وہی کیا کہہ رہا ہے اچھا کار کریں گے کیا اچھا کار کیا جتنے گندے کام کیجری وال نے دلی میں کیے اتنے کسی نے جتنے گھوٹالے ہوئے میٹر گھوٹالا کیا اچھا کام انہوں نے کیا میٹر گھوٹالا اچھا کام کیا دبائیاں ہوا کی ورڈ فیم کا سواستہ بھی بہا گئے کیا رہیے ایکسپائری ڈیٹ کی دبائی ابھی ایک دبا اور پتہ چلا اس کا سیمپل پھیل ہو گیا دبائیاں کانتی بہت سستی وہ بھی ایکسپائری ڈیٹ کی اب اندہ لگا لیے لوگوں کے لیے اچھا کار کریں گے تو جیل جانا پڑے کل لوگوں کے لیے اچھا کار کیا آپ نے سوسودیا کے لیے کیا سوسودیا اتنا پیسے والا ہو گیا سنجاج سنگھ کے لیے تو اچھا کار کریں گے لوگوں کے لیے اچھا ہے وہی کیجری وال جو کہتا تھا سیلا دکچت جو ہے گھر پہ نو ایسی میں سوتی ہے میں اس کو جیل کرا دوں گا جیل تو نہیں کرایا اور اپنا کتنے میں سوڑا ہے پچاس کروڑ کے اوپر روپے پہ رینویشن ایک صرف کروڑ کے جریبار کیا ایک آدمی ایر کنڈیشن کاموڈ ایر کنڈیشن وہ کروڑوں روپے کے پردے یوز کروڑا کیا اچھا کروڑ کیا یہ بتائیے اب اچھا کار کیا کیا اچھا کار کیا ہے پاتال گندہ ہو گیا پاتال میں پانی خراب ہو گیا جو پانی ہوا خراب ہو گئی اتنا پردوسر ہو گیا کہ پوچھے نہیں باقی پردوسر نے پنجاب کو چھوٹ دے دی شراب اتنی بکھنے لگی کہ پوچھے نہیں ایک کے ساتھ ایک فڑی کرا دی کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا واسطوں میں سب سے زیادہ گر لوٹ مال ہوئی ہے تو اس سمیہ ہوئی اور کیا کہنے لوگ لئے اچھا کار کریں تو جیل جانا پڑے گا چونکہ گندہ کام کیا ہے پیس منی لاؤنڈنگ کی ہے زگہ زگہ کی ہے اس لیے آپ کو جیل جانا پڑے گا اگر آپ سچ ہے تو کیوں ڈڑھ رہے ہیں پھر جیل عدالت بھیج رہی ہے آپ تین تین بار بلائے گا کیوں نہیں جا رہا ہے آپ نے جھوٹ بول دیا کہ موڈی کی ڈگری پھڑی ہے وہاں کے انیویورسٹری رول نمبر جب وہ پاس ہوئے تھے ان کے کئی ساتھی جو ان کی برودی مان سکتا تھے انہوں نے ایکسپ کیا کہ موڈی پڑھتے تھے جب موڈی وہاں کے چیم منسٹر بنے تھے تب اس انیویورسٹری سواگت کیا تھے اس کے پہلے جب وہاں سے نکلے موڈی کو موڈی کی ڈگری پھڑ جیے تو کوڈ کیوں نہیں جاتے ہو جب تم نے مقدمہ دائر کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے اچھا کار نہیں کیا ہے سب گنڈے گنڈے کار کیے دوسرا کیجری جی بھول بھول کیا بولنا ہے بھاج اپاو کانگریز نے ہماری گارنٹی مینوفیسٹو سبد چُرائے مطلب اس کے پہلے تازوب یہ ہے یہ ابھی جمعہ جمعہ کچھ سالوں سے آئے کہہ رہے ہمارے گارنٹی مینوفیسٹو بہت پہلے سے آ رہے تھے آجادی کے پہلے سے آ رہے ملکوں میں چُناؤں ہوتے تھے وہاں پڑے مینوفیسٹو گارنٹی آج سے نہیں بہت پہلے سے ہوتا تھا گارنٹی سبد کا یوں جو ہے وہ مہرانی وکٹوریا کرتی تھی دوسری میڈم ماؤن بیٹن کرتی تھی جب بھی نہرو جی سے ان کی بات ہوتی تھی ہمیشہ گارنٹی کر دیتی تھی گارنٹی کر کہتی تھی اور ماؤن بیٹن بھی گارنٹی دیتے تھے نہرو جی بھی گارنٹی دیتے تو یہ پوزیشن آپ سن لیے کہنا ہے گارنٹیو مینوفیسٹو بھاج اپا نے اور کانگریس نے یوز کیا اس کے علاوہ آپ کو بتا دے جب بھاج اپا تو ابھی بنی ہے اس کے پہلے جنسنگ تھی اور جنسنگ کے مینوفیسٹو میں کیا کہا جاتا تھا سن لیجے دو ہزار چھپن میں دو ہزار چومن میں ان کے اس میں تھا کہ پانچ گارنٹیاں تھی چار گارنٹیاں ہر کھیت کو پانی ہر کھیت کو پانی ہر ہاتھ کو روزگار ہر کھیت کو پانی ہر ہاتھ کو روزگار اور راشت بات راشت بات تتہ دیش میں ہر سکس کو روٹی روجی اور مکان کا بیوستہ کرانے کی گارنٹی جنسنگ دیتا ہے یہ ان کی چار گارنٹی اس سمیہ تھی جو ان کے مینوفیسٹو میں ہر جگہ ان کا کارکرتہ لگا کر کے گھومتا تھا جنسنگ کے اس میں اب آئیے کانگریس کی گارنٹی کا کانگریس کا جد ترپڑا میں ادویشن ہوا تھا تب انہوں نے اس پشت کہا تھا کہ ہمیں دیش آجاد چاہیے اس بات کی گارنٹی چاہیے آجادی سے پہلے گروہ ہڈگیواری جی بھی کہتے تھے کہ دیش کی گارنٹی دے آجادی کی اور وہ اس پشت کہتے تھے کہ مجھے آجادی کی گھر سوراج ہمالا جنسی درکار ہے یہ بھی انہوں نے کہا تھا اس بات کی مجھے گارنٹی ہونی چاہیے سوراج ہمالا جنسی درکار یہ تلک جی نے کہا تھا یہ تلک جی نے اس طرح کا کوئی بھی نہیں نکال جی گاندھی جی کے پیچھے چلتے تھے ایک چھوٹے نیتا تھے چھوٹے نیتا تھے نیتا سواجچن بوس کے آنگیں بہت چھوٹے نیتا تھے نیتا چنسیکر آجاد کے سامنے بہت چھوٹے نیتا تھے جب نیتا سواجچن بوس اتنے بڑے نیتا تھے کانگریز کے ادویشن میں جیت کے آئے تھے گاندھی کا ابروت کر کے نیرو جیت کے نیرو جی دیش کے پیجان منتی نہیں بنائے گئے تھے پٹیل بنائے گئے تھے تو آپ کو بتا رہا ہے اس سمیں بھی گارنٹی چلتی تھی نیرو جی بھی گارنٹی دیتے سنی ختم میں گارنٹی دیتی اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ گری بھی ہٹاؤ اس پر جیتے میں گارنٹی دیتی ہوں کہ میں گری بھی ہٹاؤ دوں گے ہر جگہ کہتے ہیں یہ ایک نئے پیدا ہو گئے ہیں ابھی جمعہ جمعہ کچھ ہی برسوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں نیا سال ان کے پتن کی بلکل یہ اب یہ فر سے عرص آ گئے ہیں اور عرص سے اور نیچے جمیدوج ہو جائے گی آپ پارٹی نوٹ کر دیجئے تو آپ دیکھیں اگلا جو کہہ رہا لوگوں کو اچھا کریں گے جیل جانا پڑے گا اور وہ اچھے لوگوں کو جیل جانا پڑے گا دوسرا بھاج اپاو کانگریز ہماری گارنٹی یہ بھی انہوں نے بلکل ہی گلت کہا ہے دوسرا کیا کہنا ہے لوگوں نے گارنٹی پوری نہیں کی میں نے گارنٹی پوری کی کوئی گارنٹی پوری نہیں کہ یہ کہہ رہے تھے دو چار کملے کے مکان میں ہم پہل پسانے کتنا بڑا مکان روجگار یہ نہیں دے پائے کچھ بھی نہیں دے پائیں دوسرا انہوں نے کیا کہا ہے کہ چوبیس لاکھ لوگوں سے ہم نے ملاقات کی چوبیس لاکھ پرواروں گئے چوبیس ایک پروار میں دس لوگ لگتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ چوبیس لاکھ پرواروں کے پاس یہ گئے ایک پروار میں آئی برید گئی گئے تو وہاں پہ بھیل لگ جاتی ہے لگ بہ بیس لوگ تو یہ پانچ کروڑ لوگوں سے مل کر کے آئے پانچ کروڑ لوگوں مل پہ چوبیس لوگوں نے اس پر اپنی رائے دی انہوں نے کیسے اتنی جلدی سارٹ آؤٹ کر لیا پانچ کروڑ لوگوں سے ملی ہے بہت اسمبو بالکل جھوٹ بولنا ہے پھر آخرہ باد میں کہا دینا ہے تیس لاکھ بیاسی ہزار ایک سو بائیس دیکھیں کیا طریقہ دیکھیں تیس لاکھ بیاسی ہزار ایک سو بائیس میں آپ کو بتا رہا ہوں دو ہزار چوبیس تین جنوری سے ان کے پتن کی سروات ہو جائے گی اور ان کا پتن نشیت ہے دوسری یہ گارنٹی کا لے رہے ہیں چونکہ آدمی کا جس سمیں بیناس کالے بپرید بودھے ان کا بودھی لی گئی ہے ہر آپ سمجھ لیجے اور یہ نشیت طور پر اب یہ کارکم اور شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں کیا ہے چار جنوری سے لے کے دس جنوری تک ایک جگہ جگہ جائیں گے ہر بارڈ میں جائیں گے میں بھی کیجری وال جن سمباد یہ چکے جاننا ہے اس سمائے ان کے جیل جانے کے سمباؤنا اس لئے کارکم دوسری آپ کو بتانے ہیں آدمی اتنا ہس سے گل گیا کہ 26 جنوری میں دلی میں اپنی مورتی چاہ رہا ہے اس کی صوبہ اعترام اس کی اور پنجاب میں اچھا رہا ہے اب بتائیے پنجاب میں مان کی پھوٹو لگائے کوئی اگر دارو پیتے ہوئے مان کی پھوٹو دیکھے گا تب کیا کہے گا اب 26 جنوری میں وہ اپنی لگانا چاہتے ہیں کیا عجت ہے مان کی کیا عجت ان کی یہی سکس نے حرکت کی تھی 26 جنوری میں ڈس پہنکے چلا گیا لاشپتی کے پیچھے بیڑھنے کو تھا یہ کیجری وال اب آپ سمجھ دیجئے ان کی پوزیسن ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ اچھا کریں گے جیل جانا پڑے گا نہیں جو بڑا کریں گے وہ جیل جائیں گے تم نے بڑا کیا تم بھی جیل جاؤ گے تمہاری نہیں تھی تمہاری ساری گارنٹیاں پھیل ہو گئیں نمسکار میں عجی پترکار